موسیقی خیر الحدیثی کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شرل موری محدثاتوها و قل محدثت بدا و قل بدت زلال و قل زلالت فی النار بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل لقدتا من لسانی افقہ قولی رب زدن علم سبحانک اللہ علم لنا الا علمتنا انکا انتا للم الحکیم تمام قسم کی تعریفات اللہ وعدہ اللہ شریک لیلائک اور زباہ ہے اور بے حساب لا تعداد درد و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد کما صلیت علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمید المجید اللہم مبارک علیہ محمد و علیہ محمد کما بارکت علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم اپنی سیریز اسلام سائنس این مسلم سائنٹسٹ پر انشاءاللہ اسی کڑی کو بڑھاتے ہوئے ہم انشاءاللہ آج کس اپیسوڈ میں کچھ اور انیمرز پر انشاءاللہ ہم کچھ برڈز پر انشاءاللہ کچھ پریندو پر اللہ نے چاہا اگر وقت نجازت دی تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے چوٹیوں پر یعنی اینڈز پر ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ اینڈز جو ایک چھوٹی سی مخلوق ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنے کتنے اجائب ڈالے ہیں اس کے میدے ہوتے ہیں تو اس کے پاس برین بھی ہوتا ہے اور ان اینڈز کے پاس سوچنے کی طریقے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس اور کئی چیزیں ہم نے دیکھی تھی کہ کس طریقے سے یہ اینڈز جو ہیک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان میں جو سکاؤٹ ریسرچر ہے وہ کیا کرتی ہے اور بہت ساری باتیں تفصیل سے الحمدللہ ہم نے دیکھی تھی کہ ڈاکٹر لاؤرنس کا ہم نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ دیکھا تھا اور سکاؤٹ چھوٹی کو لے کر کے جب انہیں انمولیم کوئل اور آئرن کے کوئن کو رکھا تھا تو کیا ہوا تھا ایڈ سیکٹر ایڈ سیکٹر ہم نے کئی ہی ساری باتوں کا الحمدللہ تفصیل میں لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھے تھی آج اسی کی کڑی کو ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ تو لاسٹ اپیسوڈ میں ہم جہاں پر رک گئے تھے وہ یہ تھا کہ کیا چھوٹیا بات کرتی ہیں سائنس کہتا ہے کہ چھوٹیا بات نہیں کرتی تھی لیکن الحمدللہ قرآن بلکل explicit ہے اس بارے میں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے سورہ نمبر ستائیس کی آیت نمبر سترہ سے بیس تک نے فرمائے چھوٹیا آپس میں گفتگو کرتی ہیں بات کرتی ہیں الحمدللہ لیٹس ریسرچ میں پتا چلا ہے سائنٹسٹوں کو کہ چھوٹیا بات کرتی ہیں چھوٹیا تین طریقے سے بات کرتی ہیں نمبر ون is the body language نمبر ٹو is the chemical language اور نمبر تھری mechanical language یہ تین طریقے سے چھوٹیا بات کرتی ہیں one is their chemical language second body language and third ان کا جو طریقہ ہے بات کرنے کا وہ ہے chemical language body language, chemical language and mechanical language یہ تین طریقے ہیں جس طریقے سے چھوٹیا بات کرتی ہیں چھوٹیا chemical language میں کس طریقے سے بات کرتی ہیں تو سائنس کہتی ہے کہ چھوٹیا اپنے body کے اندر سے ایک طرح کا centered chemical نکالتی ہے جس کو فیرومانس کہتے ہیں ہم لوگ اور یہ اس centered chemical سے چھوٹیا اپنے family سے communicate کرتی ہیں دوسرہ طریقہ ہے body language اس طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں اس طریقے میں چھوٹیا اپنے انٹینے کو دوسرے چھوٹی کی انٹینے سے وہ سٹھاتی ہیں اور گفتگو کر لیتے ہیں جو بھی ان کو بات کرنا ہے تھٹھ طریقہ جو ہے جس میں چھوٹیا بات کرتی ہیں وہ ہے chemical language body language ہم نے دیکھ لیا تھٹھ طریقہ کیسے بات کرتے ہیں mechanical language وہ کیسے بات کرتے ہیں تو بعض سائنسدانوں نے کیا کیا کہ 4 mm 4 mm کا ایک مائک لیا 4 mm کا اور اس کو ساؤنڈ باکس کے ساتھ 400 red ends کے nest میں ڈال دیا 400 red ends کے nest نے ڈال دیا اور جب وہ ریکارڈ ہوئی آواز ends کی سکریپنگ کی گھنگرہڈ کے آواز ہوئی تب انہیں پتا چلا کہ اس modern equipment سے تب انہیں جانا کہ دراصل ends یہ بات بھی کرتی ہیں الحمدللہ یہ 2009 میں very recent 2009 میں ABC News پر یہ چیز آئے تھی اور آج بھی ABC News پر یہ چیز موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مطالعہ کر سکتے ہیں کہ چھوٹیا آپس میں بات کرتی ہیں یہ 2009 میں ABC News پر یہ چیز شائع ہوئی تھی الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی بات کو سورہ نمل میں سورہ نمبر 27 میں آیت نمبر 17 سے لے کر کے 20 تک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر کے نکلے جنوں میں سے انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جنوں انسانوں اور پرندوں کے گروپس جو ہے یہ ایک ساتھ بن گئے تھے یعنی جنوں کا گروپ ایک انسانوں کا گروپ ایک اور پرندوں کا گروپ ایک اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں حتی یہاں تک کہ ایزا اتاؤ علا وادی نمل یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام اور ان کی لشکر ایک وادی نمل میں پہنچی یعنی چوٹیوں کے میدان میں پہنچی قولت نملتن تو چوٹیوں میں سے ایک چوٹیوں نے کہا اے چوٹیوں چوٹیوں میں سے ایک چوٹیوں نے کہا کہ اے چوٹیوں چلو اپنے گھروں میں چلے جاؤ کیوں لَا يَحْتِ مَنَّكُمْ سُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے شعوری میں لا شعوری میں ہم پرچھر کر کے چلا جائے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سورہ نمل سورہ نمبر 27 کہتا ہم انہوں نے فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَا اللہُ اکبر سلیمان علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا یعنی سلیمان علیہ السلام نے چوٹیا بات کرتی ہے اس بات کو سن لیا جو آج موڈرن سائنس ثابت کر رہی ہے فَتَبَسَّمَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام مسکرہ دئیے فَتَبَسَّمَا زَاہِكَمْ اللہُ اکبر مِنْ قَوْلِهَا سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات کو سن کر مسکرہیا اور حس پڑے اور کیا کہا قَال رَبِّ اوزینی اے میرے رب اے میرے اللہ اَنْ اَشْكُرَ نِمَتَكَ اللَّتِ اَنْ اَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ اے اللہ جو تُو نے مجھ پر نعمتیں دی ہیں مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر گزار کرنے والا بندہ بنوں اور ان نعمتوں کا بھی جو تُو نے میرے ماں باپ پر میرے والدین پر اے اللہ تُو نے نازل کی تھی اللہ اکبر اور اے اللہ مجھے ان عمال کرنے کی توفیق عطا فرما جسے تُو راضی ہو جائے اللہ اکبر وَادخِلنی اور مجھے داخل کر سبحان اللہ بِرَحْمَتِكَ اپنی رحمت سے فِي عِبَادِكَ صَالِحِين اللہ اکبر ان بندوں میں جو تیرے صالحین بندے ہیں اللہ اکبر یہ دعا سب کو یاد کرنی چاہیے میرے بھائیو کیا کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کی نیک بندوں میں سے نہیں تھے اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب انہوں نے ان چوٹیوں کی اس گفتگو کو سنا کہ چوٹیوں میں سے ایک چوٹی کہہ رہی تھی کہ چلو اپنے گھر میں چلے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کی لا شعوری میں سلیمان علیہ السلام ان کے اس کا لشکر ہم پر چڑھ کے چلا جائے تو وہ ہس پڑے مسکرا پڑے چوٹیوں کی اس بات کو سن کر کے اور فوراں کیا کہا کہ اے اللہ جو تُو نے مجھ پر نعمتیں دی ہیں اے اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا اور اے اللہ جو تُو نے میرے والدین کو نعمتیں دی ہیں اللہ اس کو بھی مجھے شکر کرنے والا بنا اور کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ سبحان و تعالی جس سے آپ راضی ہو جائے ہمیں بھی یہ دعا کرنے چاہیے اور کیا کہا اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و قرم سے اے اللہ مجھے ان بندوں میں شمار کر لے جس کو تُو نے نیک سمجھا ہو میرا سوال یہ ہے کیا سلمان علیہ السلام نیک نہیں تھے اللہ اکبر وہ تو نبی ہیں کیا وہ نیک نہیں ہوں گے تھے پھر کون نیک ہوگا اللہ اکبر لیکن کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے رحمت سے اپنے گھمند اپنا پر کبھی فقر نہیں کرتے ہیں کہ میں تو ہواوں کے اوپر میں سائر کرتا ہوں ہواے میرے بس میں ہیں جن میرے دعبے ہیں میں پرندوں کی بھاشا سمجھتا ہوں نبوت مجھے دی گئی ہے چوٹیوں کی باتوں کو میں سنتا ہوں میں سمجھتا ہوں کیا انہوں نے ایسا کہا انہوں نے ایسا نہیں کہا الحمدللہ بلکہ ان تمام چیزوں کو کیا کہتے ہو یہ اللہ یہ آپ کس طرف سے نعمت ہے الحمدللہ تو جتنی نعمتیں اللہ تعالی جس کو نوازتا ہے اس کا فرض کیا بنتا ہے کہ ان نعمتوں پر وہ گھونڈ نہ کرے بلکہ اور ان نعمتوں کو لے کر کے دوسروں کو حقیر نہ سمجھے بلکہ دیکھیں سلمان علیہ السلام کیا پیاری دعا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ مجھے عمل کی توفیق ادا فرما ویسا عمل جسے آپ راضی ہوتی ہو اور اے اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک اور صالحین مندوں میں شمار کر لے کیا سلمان علیہ السلام نیک نہیں ہے ہمیں بھی یہ دعا کرنے چاہیے یوسف علیہ السلام میں نے بھی یہی دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالحین مندوں میں شمار کر لے سوری یوسف سورہ نمبر بارہ میں یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اے اللہ جس کو تونے نیک سمجھا ہے کیا یوسف علیہ السلام نیک نہیں تھے اللہ اکبر بے شک اور الحمدللہ وہ نیک تھے سلمان علیہ السلام بھی نیک تھے لیکن یہ لوگ دیکھیں یہ انبیاء ہیں یہ نبی ہیں الحمدللہ جو کتنا توازو اکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اپنے عمل کے بلبوتے پر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اس کو نہ ڈھاپ لے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی کیا آپ بھی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں میں بھی نہیں یعنی اپنے عمل کے بلبوتے پر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہوں جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھاپ نہ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہوگا آج ہم ٹوٹی پھوٹی کچھ عبادتیں کر لیتے ہیں چھوٹا سا دین کا کام کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیر مار دیا نہیں نہیں بالکل بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون عبادت کرنے والا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرہزگار کون ہو سکتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھاپ لے میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہوں تو ہم پھر کس کھیت کے مولی ہوگے تو رگوڑ و فکر کریے اس دعا کو یاد کریے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ اور ہمیش یہ دعائیں مانگیں کہ اللہ مجھے نیک اور صالح عمل کی توفیق ادا فرما اللہ ایسی عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ جسے آپ راضی ہو جائے اور اے اللہ جو بھی آپ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے اے اللہ مجھے شکر کرنے والا بندہ بنائیے اور اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شمار کریے جن کو آپ نے نیک سمجھا ہے اللہ اکبر یہ چھوٹیے کے بارے میں ایک مختصر سکھاکا تھا جو ہم اکران مجید سے ملتا ہے اسی صورت میں ایک اور پرندے کا ذکر ملتا ہے جس کو ہم حدود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں کہ حدود ایک پرندہ ہے جو سلیم علیہ السلام کی لشکر میں تھا تو جب سلیم علیہ السلام کہیں بھی کسی چٹیل میدان میں جاتے تھے اور پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو حدود کی یہ سپیشیلٹی تھی کہ وہ زمین کو دیکھتا تھا اور دیکھ کر کے وہ پتا لگا لیتا تھا کہ زمین کے کس حصے میں کتنے دوری پر پانی مل سکتی ہے اور وہ سلیم علیہ السلام کو بتا دیتا تھا چونکہ سلیم علیہ السلام پرندوں کی بہاشا بھی سمجھتے تھے لہٰذا وہ حدود کی بولی کو سمجھتے تھے اور پھر سلیم علیہ السلام جنوں کی مدد سے اس زمین کی مٹی کو خدواتے تھے اور الحمدللہ پانی مل جاتا تھا جب سلیم علیہ السلام نے لشکر کو جمع کیا اور حدود کو نہیں پایا تو سلیم علیہ السلام نے اپنے لشکر سے کہا کہ حدود کہا ہے تو لشکر نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا سلیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر حدود جب واپس آئے گا اور واپس آنے کے بعد اگر حدود نے کوئی ویلیڈ ریزن نہیں دیا اپنے ایپسنس کا کہ وہ کیوں غیر حاضر تھا تو کہتے ہیں میں حدود کو زباہ کر دوں گا تھوڑی دیر بعد حدود آتا ہے حدود جو پرندہ وہ آتا ہے لیکن کتنی عبرتیں ہیں ان واقعات میں الحمدللہ ہماری دنسانوں کے لئے حدود آتا ہے اور سلیم علیہ السلام پوچھتے ہیں تم کہا گئے تھے اور تم کیوں غیر حاضر تھے تو حدود کہتا ہے کہ اے سلیم علیہ السلام میں ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے اللہ اکبر دو تیسے ناظرین اس چوٹی اور اس حدود کے واقعے سے ہمیں غور کرنے کو ملتی ہے نمبر ایک جب چوٹیوں میں سے ایک چوٹیوں نے کہا تھا کہ واپس چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیم علیہ السلام اور ان کا لشکر لا شعوری میں ہم پر چڑھ کر کے چلا جائے اس کا مطلب چوٹیا بھی مانتی ہے الحمدللہ کہ نبیوں کو فیوچر کی باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں نبی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتے ہیں یہ چوٹیوں کا بھی عقیدہ ہے اور حدود دیکھے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے سلیمان علیہ السلام میں ایک ایسی خبر لے کر گیا ہوں جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے آپ ذرا سوچئے خودھود پرندے کا بھی عقیدہ الحمدللہ کہ غیب کی جو باتیں ہیں یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی جانتے ہیں کوئی نبی سلیمان علیہ السلام بھی غیب کی باتیں نہیں جانتے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ خودھود کا بھی عقیدہ ہے اور اس ناگے کہا کہ میں ایک جھگا گیا ملک سبا اور میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کی جو ایک لیڈی ہے جو لوگوں پر حکمرانی کرتی ہے بعض تفسیر میں اس کا نام بلکی سایا ہے وہ لوگوں کی حکمرانی کرتی ہے اور میں نے دیکھا اے سلیمان علیہ السلام کہ جیسے ہی وہ آئی اور وہ اور اس کی قوم یہ سب کے سب سورج کو سجدہ کرنے لگے اور اے سلیمان علیہ السلام یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں جو اللہ کی بنائے ایک مخلوق ہے اللہ اکبر آپ دیکھئے خود خود ایک پرندہ ہے ایک پرندہ کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے الحمدللہ یہ ایک پرندہ بھی جانتا ہے میرے بھائیوں کہ جب بھی سجدہ کرنا ہے ہم کو تو صرف اور صرف اللہ سبحان و تعالیٰ کے سامنے کرنا ہے یہ تو ایک پرندہ بھی گواہی دینا ہے اے سلیمان علیہ السلام وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ من دون اللہ میں سب آ جاتے ہیں حجر شجر انبیاء اولیاء سالحین سب آ جاتے ہیں اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام یہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں جو اللہ کی بنائے ہوئے ایک مخلوق ہے اللہ اکبر اور حدود کہتا ہے کہ شیطان نے ان کے عمل کو خوبصورت بنا کے دکھا دیا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے سبا کی ملکہ کو لٹر لکھا اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور اس طریقے سے الحمدللہ پورا تفصیلی واقعہ قرآن مجید موجود ہے آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ نمبر سورہ نمبر ستائیس کے آیت نمبر میس سے آ گئے اور اس طریقے سے پوری قوم الحمدللہ اسلام لے کر گئی آپ دیکھئے ایک پرندہ خودہد ایک پرندے کے وجہ سے پوری قوم اسلام لے کر کے چلی آتی ہے اللہ اکبر اس کے دل میں شرک کو دیکھ کر کے کتنی تڑپ ہے اس حدود پرندے کے دل میں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی پوجہ پاٹ کریں کسی اور کو سجدہ کریں کہ ہمارے دن میں ایسی تڑپ ہے کہ ہمارے دن میں یہ تڑپ ہے کہ لوگ آج شرک کر رہے ہیں گفر کر رہے ہیں کہ ہم ان تک دعوت تبلیغہ کام کر رہے ہیں پہنچا رہے ہیں ہم کو سوچنا چاہیے اور اس طریقے سے ایک پوری قوم ہدھود کے تبلیغ کے وجہ سے الحمدللہ پوری قوم ایمان لے کر کے آ دی ہے الحمدللہ اور آگے قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے الحمدللہ سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ میں اللہ تعالیٰ نے مد و مکھیوں کی بات کی ہے ہنی بی کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر سکسٹین آیت نمبر سکسٹی ایٹ اور آیت نمبر سکسٹی نائن اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں مد و مکھیوں کی یعنی ہنی بی کی اس میں جو غور کرنے کی بات اس سورہ میں کہ نحل کے معنی ہوتا ہے بی ڈبی اس سورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے مد و مکھیوں کو یعنی ہنی بیس کو انسپائر کیا ہے ان کے طرف وحی کی ہے ان کو انسپائر کیا ہے کس چیز کے لیے کہ وہ پہاڑوں پر لوگوں کے گھروں کے اونچائی پر اور درختوں میں وہ اپنے گھر بنائیں اور وہ پھولوں کے رس کو چوس کر کے اپنے پیٹ کے اندر اس کو لے اور اپنے موہ سے وہ شہد دے اور پریویسلی سائنس مانتی تھی یہ بات کہ جو پھولوں کا رس چوسنے کے لیے مد و مکھیا جاتی ہے وہ دراصل فی میل بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ میل بھی ہوتا ہے یہ سائنس مانتی تھی اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن نمبر سکسٹین آیت نمبر سکسٹین اور سکسٹین میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے فس لو کی یہ استعمال ہوتا ہے ایک فی میل بھی کیلئے اللہ ہو اکبر آپ سوچئے اس وقت اللہ سبحان و تعالیٰ چودہ سو سال پہلے یہ ہمیں بتلا رہے ہیں جو سائنس ابھی ریسنٹلی پتا کی ہے کہ دراصل میل بھی نہیں بلکہ فی میل بھی جاتی ہے اور پھولوں کے رسوں کو چوستی ہے اللہ ہو اکبر آج سائنس اتنی ایڈوانس کرنے کے بعد یہ پتہ لگاتی ہے کہ میل بھی نہیں فی میل بھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو الحمدللہ چودہ سو سال پہلے ہمیں بتلا دیا تھا جسٹ امیجن ہمارا قرآن کتنا فارس سپیرر ہے موڈرن سائنس سے الحمدللہ سمال الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل سورہ نمبر سکسٹین قیعت نمبر سکسٹین آئن میں کہ شہد میں شفا ہے اسی لیے بعض جرمن سولجرز جو تھے چنگ کے دوران وار کے دوران جب ان کو چوٹ لگ جاتی تھی تو وہ شہد کا استعمال کرتے تھے وہ شہد جو ہے ایس این انٹی سپٹک کے طور پر یوز کیا جاتا تھا الحمدللہ یہ جو ہنی بیز ہوتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستدعمت کی صحیح حدیث ہے کہ ہنی بیز پاک چیز کھاتی ہے پاک چیز دیتی ہے اور اگر یہ کسی چیز پر بیٹھ جاتی ہے تو اس چیز کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے نہ توڑتی ہے نہ ہی اس کو فاسد کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ہنی بی کی جیسی ہے جیس طرح سے وہ پاک کھاتی ہے پاک دیتی ہے کسی کو نقصان درخت کو کسی پیڑ کو جہاں پر اگر وہ بیٹھ جاتی ہے اس کو نقصان وہ نہیں پہنچاتی ہے مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اور ہم جانتے ہیں کہ آج کی سائنس کہہ رہی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہنی بیز ہے یہ پینتاغونل اسٹرکچر یا ہپٹاغونل یا اکٹاغونل پینتاغونل کہتے ہیں پاچ ہپٹاغونل کہتے ہیں سات اور اکٹاغونل کہتے ہیں آٹ یعنی یہ پینتاغونل ہپٹاغونل یا اکٹاغونل نہیں بلکہ اپنا جو اسٹرکچر بناتی ہے اپنے گھر کا وہ hexagonal بناتی ہے یعنی چھے سائیڈ والا hexagonal کیوں یہ بھی قجیب بات ہے کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ hexagonal structure pentagonal اور heptagonal octagonal یعنی پانچ سات یا آٹ والے structure سے یہ چھے والا structure یعنی hexagonal زیادہ خوبصورت اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ کس نے ہنی بھی کو یہ بات بتلائی ہے کہ hexagonal structure میں تم اپنا گھر بناو جو کی زیادہ strong اور زیادہ اچھے ہوتی ہے ہم جانتے ہیں سائنس سے سائنس ایجا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہنی بھی جو ہے اسے main تین طریقے کے ہوتے ہیں یہ ایک کیون بھی ایک ورکر بھی اور ایک جو ان کا میل ہوتے ہیں ان میں سب سے اہمیت کیون کی نہیں ہوتی ہے بلکہ ورکر بھی کی ہوتی ہے maximum ہنی بھی دو سال کا ان کی لائف ہوتی ہے جو کی کیون کی ہوتی ہے اور ایک گھر میں پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار یہ ہنی بھیز رہتے ہیں جن میں ان کی ایوریج لائف ہوتی ہے ایک منت ہوتی ہے یہ ہنی بھیز اپنے زندگی کا مقصد جانتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے ان کی زندگی کا مقصد ہے پھولوں سے رس چوسنا اور شہد دینا کاش ہم بھی اپنی زندگی کا مقصد ان ہنی بھیز جیسا جان جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ زاریات سورہ نمبر ففٹی ون کے اعتمبر ففٹی سی کے فرماتے ہیں وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیابدون کہ ہم نے جینے اور نسان کو پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ سبحان و تعالیٰ کی عبادت کرے یاد رکھے عبادت صرف روزہ نماز حضر زقات کو نہیں کہتے ہیں یہ عبادت کے منودہ ہائیس ٹوام سے بلکہ اللہ کے نمی صلی اللہ فرماتے ہیں سونا بھی عبادت ہے مطلب جسم کو آرام دینا تھک ماتکن کے آنا جسم کو آرام دینا عبادت ہے اگر کوئی آدمی حلال کمائی کماتا ہے اس نیت سے کہ وہ اپنے بیو وال بچوں کو اپنے گھر والوں کو حلال روزی کھلائے گا الحمدللہ اللہ کے نمی سے فرماتے ہیں یہ بھی عبادت ہے روٹ پر نظر جھکا کر کے چلنا حرام پیزوں کو نہیں دیکھنا یہ بھی عبادت ہے ان شوٹ ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کا ہے وہ عبادت ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ نے رکنے ہو کا ہے اس کام کو نہ کرنا بھی الحمدللہ عبادت ہے اسلام اتنا وسیح ہے الحمدللہ کاش ہم بھی اپنے زندگی کے عبادت اپنے زندگی کے مقصد کو جان جائے جو کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور یہ جو ہنیویز ہوتے ہیں ان کی یونیکنس یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈیلی بیس کلومیٹر تک کا سفر تیہ کرتے ہیں ڈیلی تو یہ چالیس لاکھ پھولوں کے رس کو چوستے ہیں سوچئے ایک کیجی ہنی نکالنے کے لیے چالیس لاکھ پھولوں کے رس کو یہ چوستے ہیں اور ہم جانتے ہیں پھول ہوتے ہیں ان کا رس کافی کڑوا ہوتا ہے آپ سوچئے وہ کڑوا رس وہ چوستے ہیں اپنے بیلی اپنے پیٹ میں لیتے ہیں نہ ان کے پیٹ میں کوئی شگر فیکٹری ہے نہ ہی کسی طرح کا میکنیزم ہے پھر وہ شہد کیسے دے دیتی ہے جو کی دم میٹھا ہوتا ہے اللہ اکبر اور یاد رکھئے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس پارٹ سے وہ ایکسکریٹ کرتی ہے وہاں سے وہ شہد نگلتی ہے بلکل بھی نہیں وہ مو سے چوستی ہے وہ پھولوں کے رس وہ پیٹ میں آتا ہے اور وہ مو سے ہی شہد نکالتی ہے الحمدللہ جو پاک ہے الحمدللہ سمع الحمدللہ کونسی ایسی چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسا میکنیزم اس کے پیٹ میں رکھا ہے کہ وہ کڑوہ پھولوں کا رس پیٹ کے اندر جاتا ہے اور جب وہ اس کے مو سے نکلتا ہے الحمدللہ وہ ایک بہت ہی میٹھا شہد کے طور پر نکلتا ہے اللہ اکبر کونسی ایسا میکنیزم ہے سوچئے غور و فکر کرئیے یہ اللہ کی کاریگری ہے وَفِيْ أَنفُسِهِمْ اللہ تعالیٰ تمہاری جانوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نشانیوں کو دکھلائیں گے در نشانیوں کو دیکھو کونسا میکنیزم ہے ان مکھیوں کے پیٹ کے اندر جو کی اس کروے پھولوں کے رس کو جب وہ مو سے نکالتی ہے شہد کے طور پر تو وہ میٹا ہو جاتا ہے کونسا میکنیزم ہے کس نے وہاں پر شگر فیکٹری ڈالی ہے کون کر رہا ہے یہ کام کون کر سکتا ہے بھائیو کوئی نہیں کر سکتا ہے سوائے رب العالمین کے اور میرے بھائی کا جو دود ہمیں ملتا ہے جو گائے کے تھنوں سے جو ہمیں دود ملتا ہے یہ دود کہاں سے آتا ہے یہ دود دراصل گوبر اور پیشاب کے راستے سے آتا ہے کون ہے کونسی ایسی ذات ہے جو گوبر اور پیشاب کے راستے سے خالص دود ہمارے نکال دیتا ہے کونسی ایسی ذات ہے اللہ کے لعوہ اور کون ہو سکتا ہے ذرا غور و فکر کرو ذرا سوچو تو سمجھ میں آئے گا الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے ہر چیز میں ہر مخلوق میں کتنے آجائب رکھے ہیں غور و فکر کرنے کی بات ہے اور یہ قرآن کتنی چیزیں ہمیں الحمدللہ سکھ لہا رہا ہے اور اللہ کے فضل و قرم سے یہ قرآن کتنی چیزیں ہمیں بتلا رہا ہے ہنی بیز کیا کرتے ہیں ہنی بیز کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے ریٹس چوہے ہوتے ہیں جب چوہوں کو ٹھل لگتی ہے تو یہ ہنی بیز کے اندر گھوچ جاتے ہیں ان کے گھروں کے اندر اور ہنی بیز کیا کرتی ہے سارے ہنی بیز مل کر کے اس چوہے کو ڈس ڈس کے اس کو مار ڈالتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کو کس نے یہ شعور دیا ہے کہ اس چوہے کو اٹھا کر گیا باہر پھیکنا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے جسم سے ویکس کو سیکریٹ کرتے ہیں اور اس چوہے کو ائر ٹائٹ کر دیتے ہیں اور اس کو سب مل کر اٹھا کر باہر پھیک دیتے ہیں اور اگر وہ باہر نہیں پھیکنے کی طاقت نہیں رکھ پاتے ہیں تو کم سے کم چوہوں کے اس پارٹ کو وہ نوچ ڈالتے ہیں جس سے بیکٹیریز ہونے کی سمبھاونہ ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اور کئی ایسے اجائب ہیں میرے بھائیو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کبھی اور فرصت ملے گا تو اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے الحمدللہ یہ سارے اجائب ان تمام مخلوقات میں اللہ سبحان و تعالی نے رکھے ہیں ناظرین ہمارے پروگرام کے اختتام کا وقت آ گیا انشاءاللہ ہم پھر آپ سے نیکسٹ اپیسوڈ میں ملقات کریں گے تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں وآخر الدعوانہ انحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ